السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی دروشی پڑھئی ہے آپ میں سے کوئی حدیث پڑھ کر سنائے گا مجھے کل والی جو پڑھی تھے پہلی حدیث کون ریڈنگ کرے گا پڑھئے انا عائشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جا اتنی امرات ماہ ابن ابتانی تسالنی فلم تجد اندی غیر تمرت واہدت فعفتیتوها فقسمتوها بین ابنتیها ثم قامت فخرجت فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدستوه فقال من یلی من حازی البنات شیئن فاحسن ایلیہن کنن لہو ستر من النار احسنتی بس یہ جو ہے نا فقسمتوها کی بجائے فقسمتھا آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے حدیث نمبر دو سو نو ہے انا عائشتہ بے شک عائشتہ زوج النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ قالت کہتی ہے جا اتنی آئی میرے پاس امراتن ایک عورت ماہا اس کے ساتھ ابنتانی دو بیٹیاں تھی تسالنی وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی سوال کر رہی تھی فلم تجد اندی غیرہ تمرتن پس اس نے نہ پایا میرے پاس سوائے ایک خجور کے غیرہ تمرتن واحدتن ایک فعاتیتوها تو میں نے اس کو وہی دے دی فقسمتھا تو اس نے اس کو تقسیم کیا بین ابنتیہ اپنی دو بیٹیوں کے درمیان یعنی آدھا آدھا کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا ثب مقامت پھر کھڑی ہوئی فخرجت پھر نکل گئی چلی گئی فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے یعنی گھر میں تشریف لائے فحدثتو تو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی فقالا تو آپ نے فرمایا مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا جو بھی آزمایا جائے ان بیٹیوں میں سے کسی چیز سے فَأَحْسَنَا پھر وہ احسان کرے الَيْهِنَّا ان کی طرف کُنَّا ہوں گی لَهُ اس کے لئے سِترن پردہ مِنَنْ نَارِ آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی ٹھیک ہے یعنی بیٹیاں کی طرف سے اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کو جہنم کی آگ اسے دور کر دیا جائے گا یعنی وہ بیٹیاں ایک طرح سے ڈھال بن جائیں گی رکاوٹ بن جائیں گی پردہ بن جائیں گی اس میں آپ دیکھئے کہ بہت سارے چیزیں اس حدیث سے ہمیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ مدینہ کے عمومی حالات اس وقت کیسے تھے مسلمان جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان میں سے بہت سے مسلمان مہاجر تھے جو اپنا گھر بار مال مطاہ کاروبار سب پیچھے چھوڑ کر آئے تھے تو ڈھے مہاجرین کی مدینہ کے اندر آبادکاری ایک مشکل کام تھا بہرحال سب نے کچھ نہ کچھ کام شروع کیا لیکن معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھی اس پر وزید یہ کہ ہر سال جنگ مسلط کر دی جاتی تھی جو کچھ تھوڑی بہت بچت ہوتی کچھ چیزیں ہوتی وہ پھر جنگ میں کام آ جاتی تو عمومی طور پر ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں پر لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے مشکل وقت میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا اور دوسری طرف ہم دیکھیں ہمارے پر ساری سہولتے ہیں پھر بھی ہمارے شکویں شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے چونکہ ہمارا دھیان کام پہ نہیں ہوتا مشکلات پہ ہوتا ہے تم کچھ بھی کر نہیں پاتے اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئی ہیں وہ خاتون کچھ مانگنے کے لیے کہ اس کی بچیاں بھوکی ہیں ایک سوالی عورت ہے اور ان کے گھر میں صرف ایک حجور ہے سوچئے آج ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں فریج نہیں ہرے کے پاس ریفریجریٹرز ہیں بعض وقت ایک نہیں دو دو ہیں بعض وقت ریفریجریٹرز کے ساتھ ساتھ فریزرز بھی ہیں اس کے باوجود قلت کی شکایت ہے کچھ نہیں ہمارے پاس بڑا مشکل گزارا اچھا اب آپ دیکھیں کہ ان فریزرز کے اندر یا فریجیوں کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے جب کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اپنے گھر کو اس گھر کے ساتھ کمپیئر کیجئے جسو کچھ نہیں رکھا سوائے ایک خجور کے اور وہ بھی کیا کرتی ہیں ان کا دل دیکھئے پھر کہ جن کے پاس صرف ایک خجور ہے اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو بچا کے نہیں رکھتی ہیں بلکہ کیا کرتی ہیں دے ڈالتی ہیں اگر آج کوئی شخص ایسی قرمانی کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا جی ایکسٹریمیسٹ تم تو کچھ زیادہ ہی دیندار ہوگی تمہیں اپنے گھر کی پروائی نہیں تو اتدال میں رہو ہر چیز سوڑی خرچ کر ڈالتے ہیں اپنا آپ بھی دیکھو حالانکہ اپنے لئے بھی بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی دوسرے کو دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں کھلتا تو جس کے پاس ہوئی ایک خجور وہ بھی دے ڈالے تو پھر ایسے لوگوں کی کوششیں کس قدر بابرکت ہوں گی ہم میں سے بہت سے لوگ ترہ ترہ کے اپنے مسائل کا پریشانیوں کا تنگیوں کا ذکر کرتے ہیں ان تنگیوں کا علاج یہ نہیں کہ ہم کہیں سے لوٹ مار کر کے یا کھینچا تانی کر کے دوسروں کا مال ہتھی آ لیں یا کسی طرح دھوکہ دے کے تو پھر ہمارے ہاتھ کھلے ہو جائیں گے اب دیکھیں کس قدر چوری خیانت رشوت کتنے مختلف غلط طریقے اور غلط ذرائع ہیں سود اور دیگر حرام طریقوں سے آمدنی اس کے باوجود کہیں برکت ہے کہیں سکون ہے کہیں چین ہے کہ کوئی کہے کہ بہت کچھ ہے میرے پاس ہرس و حوث پھر بھی نہیں جاتی دل کی تمہ اور لالچ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور کوئی بھی مطمئن اور پرسکون نہیں ہوتا اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے ہم کسی کا بھلا نہیں کرتے تو پھر ہم کس چیز کی توقع رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نسخہ بتا دیا الرحمون يرحمهم الرحمان الرحمون يرحمهم الرحمان کیا مطلب ہے اس کا جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے جو چاہتا ہے اس پر رحم کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دیں سوچئے صرف آج کے دن کے لئے کہ آج آپ نے اپنی کونسی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی اپنا لنچ یا کھانا یا پانی یا کونسی چیز کیونکہ متقیوں کی صفات کیا ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اور رزق میں بہت ساری چیزیں آتی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب رزق ہے اللہ کی طرف سے اس کی شیئرنگ کس درجے کی کس حد تک اور پھر صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ کیا ہم نے یہ سوچ کر کہ پرندوں کو پیاس لگتی ہے کئی پانی کا انتظام کیا کئی دانے کا انتظام کیا انسانوں کی بھلائی اور خیر کے کون کون سے کام کی ہے سوچئے راہ چلتے ہوئے لوگ پیاسے لوگ بھوکے لوگ جانور انسان ان میں سے کس کے لئے ہمارا دل کتنا نرمہ اور کتنا مہربان ہے تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر حضرت عائشہ ایک خجور ہے وہ بھی دے دیتی اب آپ دیکھئے جو لینے والی ہے اس کا دل کیسا ہے وہ بھی کچھ کام نہیں وہ بھی خود کچھ نہیں کھاتی وہ توڑ کے دو بیٹیوں کو بانٹ دیتی پھر کھڑی ہوتی کوئی سرار نہیں کرتی کہ میں بھی بھوکی ہوں مجھے بھی کچھ دے دو کچھ تو ہوگا نہیں اور یہ گھر سے نکل جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو وہ آپ کو یہ واقعہ بیان کرتی ہیں تو اس وقت جو بات آپ نے فرمائی وہ کیا تھی کہ جو ان بچیوں کے وجہ سے کسی آزمائش میں ڈالا جائے چاہے وہ بھوکی آزمائش ہے چاہے وہ شادی کی ہے یا طلاق کی ہے یا بیوہ ہونے کی ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آگیا ہے اور پھر فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّا ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے کیونکہ اس ماں نے احسان کیا تھا عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی جس کی شادی نہ ہو تو گھر والوں کے لیے وہ کیا بن جاتی خاندان کے نظروں میں اس بچاری کی زندگی دوبر ہو جاتی پھر اگر شادی کے بعد کسی کی طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو کر واپس آ جائے ماں باپ کے گھر تو پھر احسان کا کیا درجہ ہوتا ہے کہاں احسان کیا جاتا ہے تو اگر ہم دین کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں تو مشکل سے مشکل چیزیں ہمارے لئے آسان ہو جائیں خرچ تو کری رہیں ذمہ داری تو لبھائی رہیں دینا تو پڑھی رہا ہے کھلانا ہی بھی پڑھ رہا ہے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن خوشی سے نہیں کر رہے ہیں مسیبت سمجھ کے کر رہے ہیں بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں احسان جتا کے کر رہے ہیں تانے دے کے کر رہے ہیں تو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی ولذا اپنے صدقوں کو احسان جتا کے اور عذیت دے کے ضائع مت کرو کر بھی لیتے ہیں اور اوپر سے تکلیف بھی دیتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ جس کو بیٹیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف آئے کوئی مشکل آئے کوئی پریشانی آئے کوئی آزمائش آئے کوئی دکھ پہنچے بعض وقت بیٹیاں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی دکھ لاہق ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو سکتی ہے کوئی سسرال کی طرف سے کوئی تنگی ہو سکتی ہے تو پھر بھی انسان صبر کا احسان کا ربئیہ اختیار کرے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس شخص کے لئے جنت لکھ دیتا ہے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا اس سے بڑا کوئی نفع کا سودا ہے کہ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم آگ سے بچا لیے جائیں فَمَن زُحْزِحَانِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّهَ مَتَعُ الْغُرُورِ جتنا کچھ بھی ہے بڑے سے بڑا سامان سب دھوکے کا سامان کتنی جلدی موسم بدل جاتے ہیں اور کتنی جلدی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں کتنی جلدی لوگ بدل جاتے ہیں کونسی چیز پائیدار ہے کونسی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے جن چیزوں پر ہم دروسہ کرتے ہیں اور جن کا ہم مان رکھتے ہیں ان میں سے کونسی چیز ہماری ہے کہ جو مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہو جو نہ ہم سے جائے اور نہ نقصان ہو اور نہ ضائع ہو اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہمیں اس معاملے میں کوئی تکلیف دیکھنی پڑے کچھ بھی تو ایسا نہیں اس لیے اقل مندی قسم ہے کرنا کیا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے اس سے جتنی جتنی جیسے بھی ہو سکے آخرت بنانے کی پکر کریں جہاں جہاں جس کی بھلائی کے لیے جو کر سکیں کرتے چلے جائیں کیونکہ جو دوسروں کے ساتھ احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان اور مہربانی کرے گا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں دنیا میں ہم جتنا کچھ بھی کٹھا کر رہے تھے دراصل اپنے لیے نہیں ہوتا دوسروں کے لیے ہوتا ہے باد والوں کے لیے ہوتا ہے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں دینے والے بنے اور خصوصا صلح رحمی کے لیے رشتہ داروں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے جو ضرورت مند ہوں اور ان میں سب سے پہلے تو اپنی اولاد آتی ہیں اگلی حدیث دیکھئے حدیث نمبر دوسر دس عن جابر رضی اللہ عنہ قال حلق ابی و ترك سبعہ او تسعہ بنات فتزوجت امرأتا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت یا جابر قلت نعم قال بکرن ام ثیبن قلت ثیبن قال هل لا جاریتا تلعبها و تلعبك او تضاحکها و تضاحکک قلت هلک ابي فترك سبعہ تسعہ بنات فکرحت ان اجیئہن بمثلہن فتزوجت امرأتا تقوم علیہن قال فبارک اللہ علیہن سیدنا جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے ساتھ یا نو لڑکیاں چھوڑی تھی راوی کو تعداد میں شک تھا یعنی بتانے والے نے تو صحیح بتایا لیکن جس نے آگے روایت کی وہ بھول گیا کہ ساتھ بتایا تھا یا نو پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جابر کیا تم نے شادی کر لی میں نے کہا جی ہاں فرمایا کماری سے یا بیاہی سے میں نے کہا بیاہی سے یعنی جو شادی شدہ تھی ویڈو تھی یا متعلقہ فرمایا کسی کماری سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی یا تم اسے ہساتے وہ تمہیں ہساتی یعنی تمہاری ہم عمر ہوتی میں نے عرض کی میرے والد عبداللہ شہید ہوئے اور سات یا نو بیٹیاں چھوڑ گئے تو میں نے پسند نہ کیا کہ ان جیسی لڑکی لاؤں یعنی لڑکیوں پر ایک اور لڑکی بیاہ لاؤں گھر میں چنانچہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے یعنی تم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے کیونکہ اپنے جذبات کی قربانی مشکل قربانی ہوتی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجے میرے پیچھے قال حَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ وَتِسْحَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ مْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِر قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَعِبُهَا وَتُلَعِبُكَ اَوْ تُضَاحِكُحَا وَتُضَاحِكُكَ قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ وَتِسْحَ بَنَاتٍ فَقَرِحْتُ أَنْ أَجِئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ مْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ پہلی حدیث میں ہم نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور یہاں ہم بہنوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرد پر بیٹیوں کے علاوہ بہنوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی بہت عجر ہے حسن احمد کی ایک حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو یا تین بیٹیوں یا دو یا تین بہنوں کا ذمہ دار بنا اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئیں یا وہ شخص خود فوت ہو گیا تو میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے یعنی وہ شخص جس نے یہ ذمہ داری نبھائی ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے ساتھ ساتھ ہوں گے یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا اتنا بڑا عجر ہے اس کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ ہے اتنا بڑا آنر ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہنوں کی فکر بھی لازم ہے اور اس پر بھی عجر ہے ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نظر کی بیٹی ربی رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیئے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وجہ کیا تھی ہو سکتا ہے کہ اچانک حادثہ ہوا ہو یا کوئی بھی وجہ تو اس پر لڑکی والوں نے تعوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی کہ معاف کر دیا جائے صلاح کر لی جائے لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا حالانکہ یہ ربیہ وہی ہیں کہ جن کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشیف لے گئے تھے تو آپ نے کیا حکم دیا کہ ان کا بھی دانت توڑا جائے کیونکہ عدل کا تقاضی یہی تھا انس بن نظر نے عرص کیا جو ان کے بھائی تھے ربیہ یا رسول اللہ ربیہ کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا آپ نے فرمایا انس کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے کا ہے یعنی قصاص ہے چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور ماف کر دیا آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے یعنی پہلے وہ نہیں مان رہے تھے لیکن ان کے اندر ایسی determination تھی اور اتنا concern تھی اور ایسی desire تھی کہ ان کے دل کی تڑپ اور پکار اللہ تک پہنچ گئی اور بعد میں راضی نامہ ہو گیا اور دانت نہ توڑا گیا تو یہ کس نے کس کے لیے اتنا جذبہ دکھایا بھائی نے بہن کے لیے تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جو کیر کرنے والا ہو جو اس کو بوجھ نہ سمجھے اور اس پر عجر کا یقین ہو دیکھیں ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان آخرت جہاں اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں ہمارے لیے وہ اتنی بڑی نعمت بھی ہے کہ جہاں کی نعمتوں کا تصور کر کے اور جہاں کی حساب کی آسانی کا سوچ کر انسان دنیا میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہے بڑی سے بڑا فائدہ چھوڑ سکتا ہے بڑی سے بڑی چیز چھوڑ سکتا ہے کیونکہ انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ مجھ اس کا بدلہ آخرت میں مل جائے گا تو اس کو پھر فکر نہیں ہوتی کہ اچھا اگر آج کوئی لے بھاگا تو کہاں بھاگ کے جائے گا کل اللہ تعالی مجھے دلوا دیں گے تو دنیا کے محرومی کوئی محرومی نہیں پھر اسی طرح بہنوں کی صفائی ستھرائی کی فکر کرنا اور یہ جو ابھی حدیث آپ نے پڑھی حضرت جابر کی اس کی مختلف روایات ہیں جن میں تھوڑے تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا طرز عمل نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے شادی کر لی اور ایک عمر والی عورت سے شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ کیوں تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہت ساری بہنیں ہیں اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے یعنی کٹھا کر کے رکھے ان کی کنگی کرے ان کی نگرانی کرے بہت چھوٹی چھوٹی ہوگی نا بہنیں یعنی ان کے لیے ماں کی طرح کا کام کرے اچھے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پر سسرال کی کوئی ذمہ داری نہیں نہ کسی نند کی ذمہ داری ہے نہ کسی ساس کی ہے نہ کسی اور کی یہ حدیث کیا بتاتی یہ اس خاتون کی جن سے حضرت جابر نے شادی کی تھی کیا لگتی تھی سب نندیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ مثلاً سب سے بڑی بہو اور چھوٹے بچے سب بیانے والے ہیں یا بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی تو اس صورت میں کہہ کہ نہیں بھئی یہ تو آپ کا کام ہے مجھے تو الگ گھر چاہیے مجھے اپنا سکون چاہیے اپنی الگ دنیا چاہیے اور مجھے تو اسلام نے یہ حق دیا یہاں پر اسلام کیا کہہ رہا ہے وہ دین جو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے وہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ سسرال والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو نندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس عورت سے شادی کی کہ جو انہیں جمع رکھے ان کا خیال کرے ان کی کیر کرے اور ان کی کنگی پٹی کرے اور ان کی نگرانی کرے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے برا لگا کہ میں انہی کی طرح کی عورت سے شادی کرلوں یعنی بہت ینگ لڑکی سے شادی کرلوں جو نہ ان کو عدب سکھائے نہ ان کی نگرانی کر سکے گی اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھی جو ان کی نگرانی کرے اور ان کو سلیقہ مند بنائے عربی کے لفظ ہیں وَتُوْ أَدِّبُهُنَّ عدب سکھائے تو اس سے ایک بھابی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ نندوں کو عدب سکھائے سب سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت سے آخاز کرے باہر جا کے درس دینا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اگر گھر بھرا ہوا نندوں سے اور بچوں سے یا ان کے بچوں سے یا آپ کے آس پاس گلی محلے میں بہت سے ایسے رشتہ دار رہتے ہیں کہ جن کے بچے تعلیم و تربیت سے آرہی ہیں یہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو پہلا فرض کیا بنتا ہے کہاں سے شروع کیا جائے جو خریب ہیں قریب والوں سے شروع کیا جائے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے وَتُسْلِحُواْنَّا ایک روایت میں تُعَدِّبُواْنَّا کا لفظ ہے اور ایک میں تُسْلِحُواْنَّا کا ایک اور روایت اور یہ مسلم کی روایت ہے اس میں آتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان ہائل نہ ہو جائے دیکھئے ذرا ان کی دور اندیشی کہیں آنے والی لڑکی میرے اور ان کے بیچ میں ہائل نہ ہو جائے رکاوٹ نہ بن جائے کیا مطلب اس بات کا کہ مجھے اپنی بہنوں سے کٹ کے نہ رکھ دے تو کیا خیال ہے پھر ایسی خواتین کا جو سب سے پہلے آکے اسیس کا بندوبست کرتی ہیں کہ جو ان کا شوہر ہے نہ وہ ماں سے ملے نہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملے نہ اور کسی اپنے دوست سے ملے بس صرف ان کی توجہ کا مرکز میں ہو اس کی ساری انائیتیں صرف اسی کے لیے ہوں کیا یہ دینی رویہ ہے کیا یہ اخلاقی رویہ ہے شوہر کو اپنے خاندان سے کٹ دینا رشتداروں سے کٹ دینا اور اس لیے بھی کٹ دینا کہ یہ ان کے ساتھ نہ کوئی بھلائی کرے یا اس کی تنخواہ یا آمدنی کا کوئی حصہ ان پر نہ لگ جائے یا وہ ان سے کوئی زیادہ مطالبے نہ کر بیٹھے کیا یہ انسانیت ہے ہرگز بھی نہیں کیونکہ اگر اپنے گھر والوں سے شروع کریں گے تو اس کا عجر دگنا ہوگا کئی گناہ زیادہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورتحال میں یہی تیرے لیے بہتر ہے حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کیا مشورہ دیا تھا یا انگ لڑکی سے شادی کرتے جو تمہاری عمر کی ہوتی یہ ایک آئیڈیل سیچوئیشن ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے پسندیدہ ہے یہ لیکن اگر گھریلو حالات کا تقاضی کچھ اور ہے تو پھر اس کے مطابق چوائز کچھ اور ہو سکتی ہے اور آپ نے فرمایا اور عورت سے اس کے دین اور مال پر نکاح کیا جاتا ہے پس تجھے دیندار عورت مقدم ہونی چاہیے تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں اور یہ ازراح محبت کہا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی اس میں جب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مناسب خیال نہیں کیا کہ میں جیسی ناتجربہ کار لڑکی ان کے پاس لے آؤں بلکہ ایسی عورت نہ ہو جن کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے ان کی دیکھ بھال کرے تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا قَالَ أَصَبْتَ ان نے بہت اچھا کیا اور بھائی کو آپ دیکھیں کہ کس طرح اب آپ دیکھیں کہ دو یا تین بچیوں کی پرورش پر اتنا عجر ہے تو یہاں تو ساتھ یا نو لڑکیاں ہیں ان سب کی شادیاں اور ان سب کے مسئلے مسائل کیونکہ جتنے بچے زیادہ ہوتے اتنے مسائل زیادہ ہوتے ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کے لئے بھی عجر تھا اب اس حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیجئے اَن جابر رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَالَ کہتے ہیں حَلَقَ ابھی میرے والد حلاق ہو گئے وَتَرَقَ سَبْعَوْتِسَ بَنَاتِن اور چھوڑ گئے ساتھ یا نو بیٹیاں فَتَزَوَّجْتُ عِمْرَأَةً تو میں نے شادی کر لی ایک عورت سے فَقَالَ النَّبِّيُ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تَزَوَّجْتَ يَا جابر جابر تم نے شادی کر لی قُلْ تُ نَام میں نے کہا جی ہاں شادی کے بعد بتائے کہ میں نے شادی کر لی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرور نہیں ہوتا کہ شادی میں پوری دنیا کوئی کٹھا کر لیا جائے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے ہمیں تو بتائی نہیں تم نے تو ہوا نہیں لگنے دی تم نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا یہ مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتا اگر کوئی آپ کو کسی دعوت پر بلائے تو بہت اچھا اور اگر اس نے نہیں بلائے تو دل میں کوئی برا گمان بھی نہیں جانا چاہیے خیال بھی نہیں آنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بجا ہوگی کوئی مسئلہ ہوتا ہوگی اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے ایک اپنا سوچتے کہ مجھے نہیں بلایا دیکھو تو صحیح کیا فرمایا اچھا تم نے شادی ان کے بارے میں کنسرن ہے یہ بہت بڑا فرق ہے کہ کسی بھی سیچویشن میں اپنی پڑ جانا یا دوسرے کی فکر کرنا دو میں سے ایک ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ عموماً نوٹ کیجئے گا غور کیجئے گا کہ لوگ فوراً اپنی کوئی کہانی سنانے شروع کر دیتے ہیں یا کہ ان کے دل میں گلہ شکوہ تھا وہ دہرانے لگتے ہیں اس وقت وہ مقصد یا موضوع بھول جاتے ہیں کہ بھئی بات کیا ہونے لگی اچھا اس طرز عمل کا نقصان کیا ہوتا ہے یعنی آپ نے بڑی مشکل سے ایک بات سوچی اور بندے کو ڈھونڈا اور آپ اس سے بات کرنے چلے اور بات کرنے لگے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنے وہ اپنے غم بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر جس مقصد کے لئے ملاقات ہوئی وہ نہ تو اللہ کے لئے تھی اور نہ ہی اس سے کوئی خیر کا کام پھوٹے گا نہ وہ مبارک ملاقات ہوگی بعض وقت ایسا ہوتا نے کہ آپ کسی سے حال پوچھتے بھی کیا حال ہے اچھا تو یاد آگئے آپ کو حال پوچھنا شکر آپ کو بھی خیال آیا کہ حال پوچھیں کیا یہ نبوی اخلاق ہے ایسے تانے دینا کسی کو بھی کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر کوئی اگر آپ کو اگنور کرتا ہی ہے اللہ عالم کیوں کرتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہوگا نفسیاتی یا کوئی اس کا کوئی مسروفیت ہوگی یا کوئی اس کا اخلاق اگر وہ آپ کو اگنور کرتا بھی ہے تو کیا اس طرح کے تانے دینے سے وہ آپ سے محبت شروع کر دے گا نہیں تو پھر حاصل کیا ایسی لغو افتگو سے اس کے برعکس اگر آپ بہت اچھی طرح خندہ پشانی سے اچھی طرح ملیں یا وہ آپ کو ملیں تو کیا ہوگا آپ کے دل میں اس کی اس ملاقات کی یاد رہ جائے گی ایک محبت رہ جائے گی کہ ایک اچھے انسان سے ملاؤں کسی مردہ انسان سے نہیں یا کسی بد اخلاق سے نہیں تو شکوہ جو ہوتا ہے یہ محبت کو کاٹ دیتا ہے چلو کبھی کبھار تو کچھ ہو گیا سو ہو گیا لیکن روز کا وطیرہ ہی بنا لیں ایسی چیزیں دوسروں کو سخت ایریٹیٹ کرتی ہیں یعنی جب ہم ہر بات میں ٹانٹ یا تنز کا لہجہ اختیار کریں اور ہر بات میں دوسرے کو جتائیں کہ وہ کسوروار ہے وہ مجرم ہے وہ غلط ہے اور صرف صحیح آپ ہی ہیں اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب اچھا ہے اور جو دوسرا کرتا ہے وہ سب بھی برا نتیجہ کیا ہوگا دوسرے کی محبت جیت لیں گے آپ وہ آپ کے قریب آ جائے گا وہ آپ کی عزت کرے گا آپ کے کام آئے گا آپ کی مدد کرے گا ایسے ہی ہوگا کیا ہوگا وہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا کہ نعرہ کشی کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس وقت بھی بات کی وہ کچھ فورا نہیں کچھ توپ چلے گی اور کچھ لگے گا آکے گولا دہانہ کھل جائے گا اور کچھ نہ کچھ بمباری ہوگی کیونکہ کچھ لوگوں کے موہ سے کم ہی خیر کی باتیں نکلتی ہیں کم ہی نکلتی ہیں تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولتے اور وہ دوسروں کے سینے پہ جا کے کیا لگتا ہے تو اس پر آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو ان کا پوچھا اچھا شادی کی ہے تو کیسی ہے لڑکی کماری سے کی ہے یا شادی شدہ سے کی ہے تو انہیں کہا کہ شادی شدہ سے کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان لڑکی سے کیوں نہ کی کیونکہ وہ نوجوان تھے ابھی پہلی شادی تھی ان کی اور وہ ایک بیوہ یا متعلقہ سے شادی کر رہے ہیں تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو اس کو ایکسپٹی نہیں کیا جاتا لیکن وہاں کے معاشرے میں ایکسپٹیبل تو تھا لیکن بہتر ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ہمانگی ہو تو ہو سکتا ہے یہ عمر میں بھی ان سے بڑی ہوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ میری بہت ساری بہنیں ہیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں انہی کی طرح کی ایک اور کھلنڈی لڑکی لے آؤں اس لئے میں نے فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَتًا ایک عورت سے شادی کی ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تَقُوبُ عَلَيْهِنَّ جو ان کی ذمہ داری اٹھا لے کیونکہ گھر کی ذمہ داری ہیں تو بہرحال عورتی کو اٹھانی ہوتی ہے قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ تو آپ نے اس کو دعا دی تو اگر آج بھی اگر کوئی ایسا کرے ایسی قربانیاں کرے اور بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو ان کے لئے بھی ایک طرح یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا کرے اس کے برعکس جو رشتوں کو کٹے ان کے لئے کیا دعا ہے کٹنے والوں کے لئے کیا دعا ہے وہ اللہ کی رحموں سے کٹ دیا جاتا ہے وہ خود اپنے پاو پر کلھاڑی مارتا ہے خود اپنے آپ کو خیر سے محروم کرتا ہے اچھے انہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بہنوں کے علاوہ ان کی بھپیاں بھی تھی چھوٹی یہ مسند احمد ہی روایت ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کماری سے کی ہے شوہر دیدہ سے کی تو انہوں نے کہا کہ شوہر دیدہ سے کیونکہ میری چھوٹی بہنیں اور بھپیاں ہیں میں نے ان میں انہی جیسی ناتجربہ کار کو لانا مناسب نہ سمجھا تو اس سے کیا پتا چلتا کہ بعض اوقات ایک مرد پر صرف اپنی بیٹیاں نہیں بہنیں بہنیں نہیں بھپیاں یا خالہ یا کوئی بیوی کی ماں یا خالہ یا کسی اور کی ذمہ داری آ پڑتی تو اس کو بھی خوش دلی سے نبھانا چاہیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو مجھ محبوب کی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے عن انا سن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب ایلی من الدنیا النساء والطیب و جعل قررت عینی فی الصلاہ رواہ النسائی نون پہ زبر ہے نساء نہیں ہے نساء ہے ٹھیک ہے تو ان انس نظرت انس سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حببہ محبوب کیا گیا پسندیدہ بنایا گیا علیہ میری طرف من الدنیا دنیا میں سے دو چیزوں کو بریکٹ میں لکھئے النساء عورتیں وطیبو اور خوشبو یہ دو چیزیں مجھے بہت مرغوب ہیں وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَا اور بنا دی گئی قُرَّةُ عَيْنِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک فِي الصَّلَاةِ نَمَاز میں کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے ایک طرف دنیا کی چیز کی پسندیدگی کی بات کی گئی اور دوسری طرف نماز کہ دنیا میں سے کوئی بھی چیز مرغوب ہو لیکن وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ ولے یہ حیصل میسیج کیونکہ بعض وقت ہم دنیا کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دین کو بھلا دیتے ہیں اور بعض وقت دین کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو بھلا دیتے ہیں تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے عمومی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کوئی بری چیز نہیں تھی پاؤں کی جوتی نہیں تھی یا کوئی ٹھکرائے جانے کے لائق چیز نہیں تھی یا کوئی منحوس چیز نہیں تھی جیسے کہ عام طور پر کچھ معاشروں میں سمجھا جاتا اور ان کے اثر سے خود ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر ایسے تصورات پائے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو عام طور پر حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا عورت کو عام طور پر کم تر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسندیدہ قرار دیا ہے یعنی کتنی عزت اور کتنا بڑا مقام بخشا ہے اگلی حدیث ہے عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن عبی ملیکت القرشی التائمی ان المصور ابن مخرم تحدثہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وہو یقول وَإِنَّ مَبْنَتَي بَدْعَتُمْ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْدِينِي مَا آدَاهَا رواہ مسلم عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن عبی ملیکت القرشی تائمی سے مربی ہے کہ سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا بے شک میری بچی سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرے گی وہ مجھے بھی پریشان کرے گی اور جو بات اسے عذیت دے گی وہ مجھے بھی عذیت دے گی اس کا پس منظر کل آپ کو بتایا گیا تھا کیا تھا یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی جب حضرت علی نے ابو جاہل کی بیٹی کو پروپوز کیا تھا ٹھیک ہے ریپیٹ کیجئے عن عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملایکتا القرشی التیمی ان المصور ان المصور ابنا مخرمتا حدثہو انہو سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ فَإِنَّ مَبْنَتِي بَدْعَتٌ مِنِّ يَرِيبُنِ مَا رَابَحَا وَيُؤْذِينِ مَا آذَاهَا عَنْ عبداللہ عبداللہ سے روایت ہے جو ابن عبید اللہ ہیں عبید اللہ کے بیٹے ہیں اور عبید اللہ کون ہیں ابن عبی ملایکہ ہیں ابو ملایکہ کے بیٹے ہیں القرشی التیمی یہ ان کی نسبت ہے ان المصور کہ بے شک مصور ابن مخرمہ حدثہو انہو نے ان کو بیان کیا انہو سمعا کہ انہو نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی الممبری ممبر پر یعنی مسجد میں وَهُوَ يَقُولُ اور آپ فرما رہے تھے فَإِنَّمَا پَسْ بے شک اِبْنَتِي میری بیٹی بدعاتن ایک ٹُکڑا ہے مِنِّ مُجْ سے یعنی میرے جگر کا ٹُکڑا ہے یریبُنی بے چین کرتی ہے مجھ کو یریبُنی کا روٹ کیا ہوگا ریب ریب کون سے شک ہوتا ہے تو یہاں بے چینی کے معنی ہو بے چین کرتا ہے مجھ کو مَا رَابَحَا جو اسے بے چین کرتا ہے وَيُؤْدِينِ اور عذیت دیتا ہے مجھ کو مَا آدَحَا جو اس کو عذیت دیتا ہے یعنی کوئی چیز جو اس کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے جو اس کو عذیت دے وہ مجھے عذیت دیتی اس سے کیا بات پتہ چلتی کیسا تعلق ہے یہ عام طور پر ماں ہے تو اتنی کنسرن ہوتی ہے لیکن باپ باپ بیٹیوں کے معاملے میں اس حد تک کم بھی کنسرن ہوتے ہیں اور سم ٹائم ہوتے ہیں تو ایکسپریس بلکل نہیں کرتے کہ ہمیں بچوں سے محبت ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ایکسپریس کر رہے ہیں ممبر پر کر رہے ہیں تو کمپیر کیجئے اس محبت کو ان سوک اور مسلمز کی محبت کے ساتھ جو بچیوں کی پیدائش پر دور جاہلیت کے مردوں کی طرح مو لٹکا لیتے ہیں یا پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش کو اپنے لئے ایک عیب کی بات سمجھتے ہیں یا ایک بوجھ سمجھتے ہیں یا مسئیبت سمجھتے ہیں جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے تو سورة القحف میں بھی آتا ہے نا کہ باقیات جو ہیں اس سے بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کیا ہے بیٹیاں السالحات جو سالے ہوں باقی رہنے والیاں جو سالحات ہیں یعنی صدقہ جاریہ جو بیٹیوں کی شکل میں انسان کو ملتا ہے خیرن اندہ رب کا ثوابن ثواب میں بہت بہتر ہے ویسے بھی ثواب جو بتایا گیا ان کی پربرش کے عجر کا وہ تو سامنے ہی ہے وخیرن عملہ اور ان سے اچھی امید کی جا سکتی ہے تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پسند نہ ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اس کا بہترین عجر ہو حدیث نمبر دو سو تیرہ ان المغیرتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا مغیرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کی ہے ادائیگی حقوق سے ہاتھ روکنا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے منعن کمان روکنا اور ہاتھ ہی مطالبے کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی حرام ہے اور تمہارے لئے لایانی گفتگو اور سوالوں کی کسرت اور مال کو زائع کرنا ناپسند کیا ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ان المغیرتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم اقوق الامہات ومنعن وہات وبعد البنات وکرح لکم قیلا وقال وکفرت السؤال وعداعت المال ان المغیرہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے حرم علیکم تم پر حرام قرار دیا ہے حرام ہے کیا اقوق الامہات ماں کی نافرمانی آپ سب ینگ بچی ہیں بتائیے مجھے کہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسے ریلیشنشپ ہیں ماں کی جائز باتیں آپ کتنی مانتی ہیں یہاں حرام قرار دیا ہے اللہ یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے آپ میں سے کتنی بچی ہیں ایسی ہیں کہ جن کو ماں کسی کام سے روکے تو وہ روک جائیں یہ کسی کام کا کہیں تو وہ فوراں کر بھی دیں دونوں چیزیں فرمبرداری میں دونوں چیزیں آتی ہیں جو حکم دیا جائے وہ مانا جائے جس سے روکا جائے اس سے رک جائے جائے تو آپ نے اس کے بعد اپنے طرز عمل کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوتے ہیں والدہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتی تو ایک کانفلکٹ سا آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ یا ان کو اپنی بات سمجھا کے کائل کر لینا چاہیے یا آپ کو کائل کر لینا چاہیے یعنی پوری ایکسپلینیشن دیکھ کے بات واضح کر کے دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے لیکن بلا وجہ کی ناراضگی نہیں پالنی چاہیے دوسری چیز جس سے روکا گیا وَمَنْ عَنْ وَحَاتِ مَنْ عَنْ کا مانا روکنا کسی کا حق اس کو نہ دینا وَحَاتِ اور اپنے حق سے زیادہ کے مطالبے کرنا ہاتھ ہی کا مطلب تلاؤ اور لاؤ اور دو اور چاہیے اور چاہیے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے یہ بھی منع ہے کیا کسی کا جائز حق روکنا یا ناجائز مطالبے کرنا وَبَعْدَ الْبَنَات اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا کل اس پہ بات ہوئی تھی وَقَرْحَلَكُمْ اور ناپسند کیا تمہارے لئے اس کو حرام تو نہیں کرا دیا لیکن یہ مقروح ہے کیا قِيلَ وَقَالَ ہی سیڈ شی سیڈ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس کا وہ کہنا اس کا یہ کہنا انہی باتیں کرتے چلے جانا اور لوگوں کو کوٹ کرنا بہت زیادہ قِيلَ کہا گیا وَقَالَ اور اس نے کہا جب آپ گفتگو کریں تو اپنی گفتگو کہ آپ خود جائزہ لیں کہ اس میں کتنی دفعہ آپ دوسروں کو کوٹ کرتے ہیں اس نے کہا اس نے کہا میں نے سنا کوئی یہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا قِيلَ وَقَالَ یعنی لائیانی باتیں کرنا حضور باتیں کرنا بے مقصد باتیں کرنا اور پھر ایک نیوز کو دن میں کوئی دس بیس دفعہ دہرانا ایک ہی بات کو بار بار کرنا وَقَسْرَتَ السُّعَالِ اور سوالوں کی کسرت اس کو بنا پسند کیا گیا ہے وہ کیوں سوالوں کی کسرت کیوں ناپسندید ہے ایک تو دین مشکل ہوتا ہے دوسرا چلو دین سے متعلق سوال نہیں یہاں جنرلی بات کی گئی ہے صرف دینی سوال نہیں دوسرے سوال بھی خود کو بھی مشکل میں ڈالتے اور دوسرے کو انوائے کرتے ہیں سوالوں کی کسرت سے دوسرا ایریٹیٹ ہوتا ہے مسئلن اگر آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر تھوڑی در بات کرتے ہیں اچھا ہو گیا ابھی وہ کر رہا ہے کیوں ڈسٹراب کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کتنا ہو گیا اچھا مجھے دکھاؤ کتنا ہو گیا اچھا یہ بتاؤ کب تک کر لوگی ان سوالوں کا کیا مطلب ہے جو بندہ اس طرح کسی سے بھی کام لے یا کسی کو اس طرح کی مسئیبت میں پھسائے اس کے تعلقات کتنے اچھے ہو سکتے ہیں اپنے آس پاس والوں سے جو ہر وقت کی انٹرفیرنس کرے حتیٰ کہ آپ اگر اپنے بچوں کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیرنس کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے بے وجہ کے سوال چک مثلاً کیا کیا سوال ہوتے ہیں کوئی بتائے گا جیسے مثلاً بچا گیا ہے کہاں گئے تھے وہاں کیا کر رہے تھے کس سے ملے تھے کیا کھایا تھا کس راستے سے آئے ہو غیر ضروری سوالات سے پرہنس جبکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ مثلاً خالہ کے گھر گیا یا نانی کے گھر گیا تو ٹھیک ہے اب یہ پوشنی کی کیا سوال ہوتی کیا کھایا لیکن اگر آہاں دوستوں کے ساتھ گئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کس جگہ پر رہا اس نے کیا کیا یعنی اس کی تربیت کے لئے لیکن ادروائز جب پتا ہے انڈرسٹوڈ ہے تو صرف تجسس کی خاطر کہ بھلا انہوں نے کیا سلوک کیا اس سے کیسے پیش آئے یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا اور اور کس قسم کی سوال کرتے ہیں کچھ ماہوں کو ایسی عادت ہوتی کہ ہر وقت بچوں سے پوچھتی رہتی ہے اچھے کیا کر رہے تم وہ کہتے ہیں کہ ان کی جاننے والی ہیں وہ بچوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی بس صرف آوازیں لگاتی رہتی کیا کر رہے ہو بھئی تو آپ کو کام دے دیں ان کو جو آپ کی پرسند کا ہو اور وہ پھر اس کو کریں بیٹھ کے اس طرح کے بچے کبھی بھی چین سے نہیں پلتے وہ ہر وقت انسی کے اور ہوتے ہیں بڑے ہو کر بتا نہیں اب کہاں سے کوئی دھماکہ ہوگا جی ایک سوال سے دوسرا اس سے زیادہ مشکل اسی طرح لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت سوال کرنا دوست کی شادی ہوگی مثلا تو دوسری دوست اس سے کیا سوال کرتی ہے اور بعض وقت کتنے غیر ضروری کتنے غیر معقول اور کتنے حیاء سے آری سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اگر وہ بتائے تو اللہ کی نام فرمانی اور اگر نام بتائے تو دوست نراز پھر کیا ہوتا ہے ایسی دوستی باقی رہتی کچھ دنوں میں دوست رخصت ہو جاتی ہیں جن کی بلا ضرورت کی curiosity جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی اور کس طرح کے سوال کچھ سوال تو جو کچھ سیکھنے کے لئے ہوتے وہ تو ٹھیک ہیں مثلا اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی شوہر کی تنخواہ کیا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا یہ ہر ایک ایک بھرم ہوتا ہے نا جن کی تو زیادہ ہوتی ہے وہ تو ان کے شکل و صورت سے ہی نظر آ جاتی ہے اور جن غریبوں کی کم ہے اگر ان سے کوئی پوچھے گا تو ان کے لئے شربندگی کی بات ہوگی اگر کسی کو کپڑا پینے دیکھیں تو لازمی پوچھیں کہاں سے خریدا کتنے کا آیا کب خریدا تھا تو کسرت اس سوال جو ہے اور غیر ضروری سوال لا یعنی باتوں کو مزید تقویت دینے کے لئے سوال یہ ناپسندید ہیں وَإِدَعَةَ الْمَال اور مال ضائع کرنا بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا بغیر حساب کتاب کے اور اس حدیث میں خاص طور پر ماں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا اس لئے یہ حدیث یہاں لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے تو خواتین کے حقوق میں سے بیٹیوں کی بات ہوئی بہنوں کی ہوئی ماں کی اچھا ماں کے درجے میں اور کون کون آتا ہے خالہ شابش چچی ممانی نانی ساس ہپی جی وہ روحانی والدین ہوتے ہیں تو ان سب کے حقوق ہیں ٹھیک ہے جو اپنی ماں ہے وہ اپنی ہے جس نے جنم دیا اس کا حق سب سے اوپر ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو ماں کے درجے میں آتی ہیں رشتدار خواتین ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے جیسے حضرت جابر نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس وقت آغاز میں کیا کہا تھا اے صفیہ میری پوپی میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ ہوں گا اے فاطمہ بنت محمد میری بیٹی تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کام نہ آسکوں گا تو اسی یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق میں دینی حقوق بھی ہوتے ہیں ان کے بھی خیر خائی کرنے چاہیے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں امی تو بڑی ہیں چچی خالہ بڑی ہیں ان کو تبلیغ کیسے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی بہت عزت عدب احترام کے ساتھ بڑھوں کو بھی اچھی بات بتانی چاہیے پھر اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے مدینہ آئے تو انہوں نے بنو نجار کی خاتون خولہ بنت قیس سے شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے ملاقات کے لئے حضرت خولہ کے گھر جاتے تھے خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت فلان علاقے سے فلان علاقے تک ہوگی آپ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے اور اس سے سہراب ہونے والے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم کے لوگ ہیں خولہ کہتی ہیں کہ پھر میں آپ کی خدمت میں ایک ہنڈیا لے کر حاضر ہی جس میں روٹی یا حریرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کھانا تناول کرنے کے لیے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو گرم ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کو جل گئیں اور آپ کی موز سے سی کی آواز نکلی فرمایا اگر ابن آدم کو تھنڈا کا احساس ہوتا ہے تو تب بھی سی کرتا ہے اور اگر گرمی کا ہوتا ہے تب بھی سی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تربیت تھی لیکن ایسے روز مرہ زندگی کے ان مواقع پر ہمیں کیوں بھول جاتی ہیں باتیں ہم کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے ہم دین ایک جگہ پڑھتے ہیں وہ کتاب میں پڑھتے ہیں پیپر میں لکھتے ہیں بند کر کے پھر اپنی زنیا میں نکل جاتے ہیں اور جب وہاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں کچھ یاد نہیں آتا کہ اب وہ جو پڑھا ہوا وہ یہاں استعمال کیسے کرنا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے حضرت حمزہ کون تھے آپ کے چچا تھے اور وہ آپ کی چچی ہوئیں تو آپ ان کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور وہ آپ کو انہوں نے جیسے کھانا پیش کیا پھر اسی طرح چچا کی بیٹی کے ساتھ اچھے سلوک میں کس کے مثال دیں گے آپ حضرت امہ ہانی ٹھیک ہے آپ نے ان سے کیا فرماتا ہے اے امہ ہانی جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں کتنا بڑا آنر دیا اس کو جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں یعنی ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار خواتین بھی اس میں آ جاتی ہیں غم کے وقت ان کی آپ دھارت بندہائی کرتے تھے جیسے کوئی فوت ہو جاتا پھر اسی طرح خالہ کے ساتھ رضائی رشتہ دار خواتین کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اچھا ہوتا یعنی جو دودھ پلانے والی رضائی والدہ ہیں یا پھر اسی طرح امہ سلیم کے گھر آپ جایا کرتے تھے جب نماز کا وقت آتا تو ایک چٹائی پر آپ نماز پڑھتے جب خوبہ جاتے تو امہ حرام کے پاس بھی جاتے یا آپ کی رضائی خالہیں تھیں ان کے گھروں میں نماز پڑھتے ان کے لئے دعائیں کرتے پھر اسی طرح عام خواتین کے پاس سے گزرتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے اسمہ بنت یزی کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا پھر اسی طرح ان کے کام بھی کر دیا کرتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک کام ہے تو آپ نے فرمایا اے امہ فلان تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ میں تمہارا کام کر دوں گا تو آپ نے ایک راستے میں اس عورت سے لہدگی میں بات کی یہاں تک کہ اس نے اپنا کام جو بھی تھا آپ سے کہہ دیا یعنی صرف عقل مند ذہین خواتین نہیں بلکہ مجنون قسم کی یا ناسمج یا بے عقل قسم کی خواتین جو ہے آپ ان کا بھی احترام کرتے تھے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی ذرا عقل کم ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں بہت انسلٹنگ ہوتا ہے وہ سرمنٹس جو بیچارے بددو سے ہوتے ہیں کچھ زیادہ بات نہیں سمجھتے ان کے ساتھ جب آواز دیں گے تب بھی اس آوازیں بتمیزی ہوگی کوئی معاملہ کریں گے کچھ کہیں گے تو بھی ڈان ڈپٹ کر یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے ہمیں ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے تو ہر ایک کا احترام ہوتا ہے ہر ایک کی ایک عزت ہوتی حضرت عمر بن خطاب کو آپ دیکھئے آپ نے مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کی تو ایک بہت اچھی چادر بچ گئی پہلے تو سب خواتین کو دے دی یعنی یہ خواتین پر احسان کی ایک قسم میں آتا ہے نا تو ایک صاحب جو وہی موجود تھے کہنے لگے امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کا اشارہ ام کلسوم بنت علی کی طرف تھا رضی اللہ عنہ لیکن حضرت عمر بولے کہ ام سلیت رضی اللہ عنہ اس کی زیادہ مستحق ہے یعنی ام سلیت جو ہیں وہ اس کی زیادہ مستحق ہے یعنی ایک اور خاتون ان کا تعلق انصار سے تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ غزبہ احد میں ہمارے لیے مشک بھر کر پانی لائے کرتی تھی کتنے دور کے احسان یاد رکھے پھر اسی طرح غور سے بات سننا عام طرح پر لڑکیوں کی بات کو بے وقوفی کی بات یا عورتوں کی بات کو ناسمجی کی بات کہہ کر توجہ نہیں دی جاتی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی توجہ دلائی ہے پھر گناہگار خواتین کے ساتھ توبہ کے بعد حسن سلوک حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی وجہ سے ایک عورت کا ہاتھ کٹوایا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی اس عورت نے توبہ کر لی تھی اور اس نے توبہ کو ثبوت دیا تھا یہ ہے اسلام تو غلطی ہو گئی معاف کرو سزا دینی ہے تو سزا دو اور اس کے بعد اپنا رویہ اور تعلق درست کرو غلطی ہونے پر ساری زندگی دوسرے کے ساتھ نراز رہنا تانے دیتے رہنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے وہ عورت جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مجھے پاک کر دیجئے مجھ سے زنا ہو گیا تو آپ نے کیا کیا آپ نے موہ پھیر لیا پھر اس نے کہا پھر آپ نے اس کو کہا کہ اچھا جب تم بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا پھر وہ آئی پھر کہا کہ اچھا ہے بچہ دودھ جب چھوڑے تو پھر آنا پھر وہ آئی تو اس دوران اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا پھر سارے انگلیاں اٹھاتے تھے یہ دیکھو وہ جاری ہے وہ جاری نہیں پھر اسی طرح خادماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فیمل سرمنٹس اس زمانے میں تو لونڈیاں ہوتی تھی اس لئے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس کے اچھی طرح پربرش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اس سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دورہ سواب ملے گا کیونکہ ان کمزور عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا پھر کام میں اس پر غزبناک ہونا ان کی آزادی پر مدد کرنا پھر غیر مسلم عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کوئی مثال یاد ہے آپ کو حضرت اسما کی بات آتی اسی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا تھا چلیئے دو سو چودہ حدیث قالت آئشہ تو نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعہن الحیاء ائن یتفقہن فی الدین سیدہ آئشہ فرماتی ہیں انصار کی عورتیں بھی خوب عورتیں ہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے سلسلے میں شرم و حیاء ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنتی قالت آئشہ تو نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعہن الحیاء ائن یتفقہن فی الدین رواہ مسلم قالت آئشہ عزت آئشہ کہتی ہے نعم النساء کتنی اچھی عورتیں ہیں نساء الانصاری انصار کی عورتیں لم يكن نتھا یمنعہن منع کرتا ان کو الحیاء حیاء ائن یتفقہن کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں فی الدینی دین میں یعنی اسلام نے عورت کو اتنا کانفیڈنس دیا کہ اس کو دین سیکھنے اور سمجھنے اور دین کے نازک معاملوں میں سوال کرنے کی حمد اور حوصلہ بخشا اسی لئے ان عورتوں نے اپنا بہترین کردار عطا کی آج آپ دیکھئے کہ اگر کوئی عورت ایسا کوئی سوال کرے یا کسی سے کچھ پوچھے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے گا یا کوئی پڑھنا بھی چاہے دین تو اس کو کیا کر تم کیا عالمہ فاضلہ بننے جا رہی یا عالمہ فاضلہ بن کے تمہیں کرنا کیا ہے یا عام طرف کہتے ہیں ان کو مت پڑھنے دو کیونکہ یہ پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی تعریف کی ہے کہ جو دین سیکھنے کے معاملے میں حیاء نہیں کرتی یعنی دین کو پورا پورا جانتے آج کی عورتوں بہت کانفیڈنٹ ہے لیکن اگر کوئی دین کا سوال کرنا ہو یہ دین کے بارے میں جاننا ہو تو پھر ان کو شرم آتی آخری حدیث ہے دو سو پندرہ قال امیر فحدثتنا ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انتی فیہم رواہ البخاری امیر سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا اس کے لئے جنت واجب ہے سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گی فحدثتنا ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب قالت ام حرام قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انتی فیہم قال امیر امیر کہتے ہیں فحدثتنا تو بیان کیا ہم سے ام حرام ام حرام نے انہا کہ بے شک انہوں نے سمعت سنا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے تھے اول جیشن پہلا لشکر من امتی میری امت کا یغزون البحر جو غزوہ کرے گا سمندر میں یعنی جو سمندر میں جنگ کرے گا قد اوجبو تحقیق انہوں نے واجب کر لی قالت ام حرام ام حرام کہنے لگی کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم کیا میں ان میں ہوں قال انتی فیہم آپ نے فرمایا تم انہیں میں ہو یعنی انہیں میں سے ہو آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے پڑھا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی طرف جاتے تھے تو راستے میں حضرت ام حرام کے ہاں آرام کیا کرتے تھے نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے تو ایک دفعہ وہاں تشریف فرما تھے کیلولہ کر رہے تھے کہ اگدم اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسکر آنے لگے تو ام حرام نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ لوگ ہیں جو بادشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہیں اور وہ غزوے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ فوراں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے میں بھی ان میں شامل ہوں اور پھر دوسری روایت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہے تو ان کو فوراں خیال آ ہے کہ میں کیوں محروم رہا ہوں کہ کیا میں ان میں سے ہوں گی کہ میں بھی یہ کرنا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی کہا جاتا ہے کہ پھر یہ اس لشکر میں شریک ہوئی اور جب سائپرس میں پہنچی تو وہاں گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی ابھی جنگ کے مقام پر نہیں پہنچا گیا تھے تو راستے میں شہید ہو گئی جو شخص اس راستے میں نکل جائے پھر وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی فوت ہو جائے وہ شہادت کی موت پاتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو خیر کے کام میں حصہ لینے سے ڈسکرج نہیں کیا اگر آج کل کوئی لڑکی یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا شوق ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کون انکریج کرے گا بعض اوقات بچیوں کے اندر خاص پوٹینشل ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا وہ بہت ذہین ہوتی ہے بہت کچھ کر بھی سکتی ہیں اور وہ کام شریعت کی حدود کے اندر ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ان کو اجازت نہیں بھی دی جاتی کیوں کس لیے کیوں کہ وہ لڑکی ہے تو یہ طرز عمل درست نہیں لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات مرتی خود عورتیں عورتوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرتی ہیں مائن جو ہیں وہ بیٹوں کو زیادہ امپورٹنس دیتی تو اس کے نتیجے میں لڑکیاں پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ان کا سارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے ایک اور ظلم جو ہمارے معاشرے بہت ہے یہ کل کسی نے مجھے دیا کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو دور جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے اندر کوئی جذبات احساسات نہیں وہ اس کو انسان نہیں جانو اور سمجھتے ہیں بہت سے چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بیٹی کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال میرے سامنے ہے میں نے ایک ایسی فیملی دیکھی جس میں تین مہنے اور چار بھائی بیٹوں کو اچھی تعلیم دلوائی گئی مگر بیٹیوں کو کبھی سکول کا مو دیکھنا نصیب نہیں ہوا میری ان بچیوں سے زیادہ باتچیت ہوتی رہتی ہے اب وہ بچیاں نوجوان ہو گئی ہیں یعنی جوان ہو گئی ہیں ان بچیوں کی زندگی کچھ اس طرح سے گزر رہی کہ سارا دن وہ گھر کے کام کرتی ہیں انہیں نماز اور قرآن کا کچھ پتہ نہیں یعنی کچھ بھی نہیں سکھایا گیا دنیا کا سکول تو کیا دین کی تعلیم بھی نہیں جانوروں کے لیے بہت دور دور سے وہ گھاس کاٹ کے لاتی ہیں جو کام مرد کرتے ہیں وہ کام بھی بچیاں کرتی ہیں جیسے پانی بھڑ کے لانا جانوروں کے لیے گھاس کاٹنا خود جانوروں کے لیے چارہ تیار کرنا ان کو نہیں معلوم کہ زندگی کیا ہوتی ہے انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہر وقت کام کرنا ہی زندگی ہے ان بچیوں کے چہروں پر مسلسل کام کرنے کی وجہ سے چہروں پر جھوریاں اور چھائیاں پڑی ہوئی ہیں ہاتھ پاؤں پھٹے ہوئے ہیں شادی کے نام سے وہ اتنا ڈرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان بچیوں سے کہا ساری زندگی کیا یہی کام کرنے ہیں شادی نہیں کرنی سکول نہیں پڑنا ایک بچی مجھے کہنے لگی شادی کر لو تو سسرال والے مارتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ساری زندگی کام کریں گے انہی کی خدمت کریں گے یعنی ان کی مار کھانے سے بہتر ہے بھائیوں کی کھا لیں سکول کا جب کہا تو کہنے لگی سکول جا کر کیا کریں گے استازوں کی مار کھائیں گے گھر میں ان کا یہ مقام اور عزت کہ بھائی انہیں نوکرانیاں سمجھتے ہیں جب بھائیوں کو کسی بات تو غصہ آ جائے تو انہیں مارتے ہیں اور وہ خوشی سے مار کھا لیتی ہیں بس یہی ان کی زندگی ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی گھر میں بھی کوئی ان کی عزت نہیں کرتا بھائیوں کی سب شادیاں ہو چکی ہیں اب وہ بچیاں اپنے بھابیوں کی خدمت کر رہی ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ زندگی پر ان کا بھی کوئی حق ہے اور کئی گھرانے ایسے ہوگی دور دراز دیہاتوں وغیرہ میں بہت سی ایسی مثالیں ہوگی ایسی عورتوں کو اگر سکول نہیں بھیجا گیا یا کچھ اور نہیں تو کم از کم دین کی تعلیم تو انہیں دی جائیں لیکن اگر آپ جیسے لوگ پڑھ لکھ کر صرف اپنے ہی گھر کی فکر کریں یا صرف اپنی ذات کی یا وہ بھی نہ کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کرنے کے بہت کام ہے ایسی آنکھ ہونی چاہیے جو دیکھ سکے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اطوبو الیک اشہدو اللہ